بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست کے اندر ایک بڑا ہی اہم سوال وہ یہ کہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا یہ دشمن تھے معاذ اللہ اور اس سلسلہ کے اندر میرے دوستو ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ عبودعود شریف کے اندر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ جملے کہے تھے واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگوں کا وفد آیا جو روایت عبودعود شریف کے اندر موجود ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ نے عالم والے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مصیبت تھے کہ آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر یہ بات منصوب کر کے کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک انگارہ تھے معاذ اللہ میرے محترم ناظرین یہ بات اتنے تک تو ٹھیک ہے کہ یہ روایت ابو دعوت شریف کے اندر موجود ہے لیکن کبھی اس روایت کے روایت کی اوپر بھی کسی نے غور کیا کہ اس روایت کو بطور دلیل بنا کر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے تو میرے محترم ناظرین یاد رکھئے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے بقیہ اس کے متعلق حضرات محدثین نے اس بات کی سراحت کی کہ یہ تدلیس کیا کرتا تھا یعنی روایت کو بیان کرتے وقت اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کی نام کو چھوڑ کر سنت بیان کر کے روایت کا ذکر کیا کرتا تھا تو ایسے راوی کی روایت محدثین کا اصول ہے یعنی مدلس راوی کی روایت وہ اسی صورت کے اندر قبول ہو سکتی ہے جب وہ سیغہ سماعت کی سراحت کے ساتھ روایت کو بیان کرے گا اور دوسرے نمبر یہ نمبر پر یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ بقیہ راوی صرف تدلیس نہیں بلکہ تدلیس سے تصویہ کیا کرتا تھا یعنی پوری سنت سے کسی بھی جگہ سے کسی راوی کا نام چھوڑنا ہوتا تو اسے چھوڑ کر بیان کر دیا کرتا تھا تو جو مدلس راوی تدلیس سے تصویہ کے اندر ملوث ہو تو ایسے مدلس راوی کی روایت تب قابل قبول ہوگی جب وہ پوری سنت جو ہے وہ سیغہ سماعت کی سراحت کے ساتھ بیان کرے گا تو اس لیے اس روایت کو بطور دلیل کے پیش کرنا کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے محبت نہیں کیا کرتے تھے تو یہ بطور دلیل کے اس روایت کو پیش کرنا درست نہیں ہے تو لہٰذا ایسے بودے قسم کے اعتراضات حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یا دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات تمام لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ رسول رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو پیدا فرمائے